بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بات کرنے والے ہیں سن ویس ٹوکن کی فیز ویریفکیشن والی کیو آئی سی سے ریلیٹڈ کیونکہ آپ لوگ کے بہت سارے کوسٹن آئے ہیں بہت سارے سکرین شوٹ آئے ہیں کہ سر جب ہم یہاں پر اپنی فیز ویریفکیشن والی کیو آئی سی کمپلیٹ کرنے ہیں اس کے بعد سیمپل ہی تمام پروسس کمپلیٹ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اس طریقے کا ایرر شو ہو جاتا ہے بلکہ کئی ایکاؤنٹس تو ایسے ہیں کہ وہ جب بار بار فیز ویریفکیشن والی کیو آئی سی کرتے ہیں اور ان کے پاس اس طریقے کا بار بار ایرر آتا رہتا ہے اس کے بعد سیمپل ہی ان کے پاس یہاں پر یہ مائننگ ڈیسیبل کا ایرر شو ہو جاتا ہے کہ ان کی مائننگ ڈیسیبل کر دی گئی ہے تو تمام چیزیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں تمام سلوشن آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ایکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کا آپ کو لائب پروسس بھی بتانے والا ہوں کیونکہ میرا ایک ایک ایکاؤنٹ ایسا ہے جس کے اوپر میں بار بار ٹرائی کر چکا ہوں اور وہاں پر جی سیمپل ہی یہاں پر اس طریقے کا ایرر شو ہو جاتا ہے اس ایکاؤنٹ کو پر تو اس ایکاؤنٹ کی آپ کو لائب پروسس کر کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے ویریفکیشن کمپل ایرر شو ہو جاتا ہے یہ ایرر شو ہونے کی کچھ ہی وجوہات ہیں آپ نے سب سے پہلے چیک کر لینا ہے کہ کیا ان وجوہات کی بنا پر تو آپ کے پاس یہ ایرر شو تو نہیں ہو رہا اس کے بعد سمپل ہی یہاں پر دیکھیں جب آپ اپنے کیوائیسی والے پیج کو پر آتے ہیں تو آپ کے پاس اس طریقے کا پیج شو ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر سب سے زیادہ جو انپورٹڈ چیز ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہاں پر آئی ایگری اور کنٹینیو کے آپشن کو پر کلک کرنے سے پہلے آپ نے آ جانا ہے اپنے کروم براؤزر کے اندر کروم براؤزر کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر جتنے بھی ٹیب آپ کے اوپن ہوئے ہوگے ان تمام ٹیبز کو آپ یہاں سے کلیر کرو گے کلیر کرنے کے بعد اس کے بعد آپ آ جو گے اپنے دوبارہ سے کیوائیسی والے پیج کو پر ٹھیک ہے یہاں پر اب آپ نے آئی ایگری کے آپشن کو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد نیکس پروسیس ہوگا اور آپ سے کیمرے کی پرمیشن مانگی جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایلاو ایکسیس کے اپشن کو پر کلک کر دینا ہے اور اگر آپ سے یہاں پر کیمرے کی پرمیشن مانگنے کے باوجود پرمیشن نہ ملے تو اس کے بعد آپ یہاں پر 3 ڈاٹ کو پر کلک کرو گے جب آپ 3 ڈاٹ کو پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک آئی کا بٹن شو ہوگا اس آئی کے بٹن کو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ایک پرمیشنس کا اپشن ہوگا پرمیشنس کے اوپشن کو پر کلک کر کے آپ کیمرے کی پرمیشن دے دو گے اگر اس کے باوجود آپ کے پاس ایرر شو ہو جاتا ہے تو اس کی جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نیٹ ہے انٹرنیٹ جو وہ آپ کا فاصل نہیں چل رہا آپ کا انٹرنیٹ سلو چل رہا ہے اس کے بعد جو سب سے بڑی وجہ ہے جو بہت زیادہ ایکاؤنٹ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فیز ہے جس سے فیز سے آپ ویریفکیشن یہاں پر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس فیز سے آپ نے آلریٹی کسی دوسرے ایکاؤنٹ کو پر ویریفکیشن کمپلیٹ کر لیے تو اگر آپ نے اپنے ایک فیز سے اپنے ایک ایک ایکاؤنٹ کو پر ویریفکیشن کمپلیٹ کر لیے تو آپ اپنے اس فیز سے دوسرے ایکاؤنٹ کو پر ویریفکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ تر جو آپ کے پاس اس طریقے کا پیش شو ہو جائے گا آپ کی مائننگ ڈسیبل کر دی جائے گی اس کے بعد ایک اور سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے والوں وہی وجہ میرے ساتھ بھی ہے اور وہ بھی میں آپ لوگوں کو سولف کر کے بتاؤں گا اور اپنی کیوائیسی بھی کمپلیٹ کر کے بتاؤں گا اپنے دوسرے ایکاؤنٹ کو اپر سمپلی آپ اگر اپنی موبائل ڈیوائیس کو پر یہاں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی کیوائیسی کمپلیٹ کرتے ہیں کیمری کی پرمیشن وغیرہ سب دے دیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے پاس اس طریقے کا پیش ہو جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو موبائل ڈیوائیس ہے آپ کے موبائل ڈیوائیس کی کیمرے کا ریزلٹ جو وہ اچھا نہیں ہے تو اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا موبائل چھوٹا ہے اور آپ کے موبائل کا کیمرہ کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے تو اب آپ کے پاس بھی یہ ایرر شو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ make sure you have a high quality ویڈیو have good lighting صحیح ہے تو یہ ہاں پر یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کیمرے کا ریزلٹ اگر اچھا نہیں ہوگا ہماری موبائل ڈیوائیس اگر چھوٹی ہوگی اور اس کے ریم روم جو وہ کم ہوگی تب بھی ہماری ویریفکیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی اور ہمارے پاس اس طریقے کا پیش شو ہو جائے گا تو میرا ایک دوسرا اکاؤنٹ ہے اس کو پر بھی یہی سیچویشن ہے دو مرزبہ اس کو پر کیوائیسی آ چکی ہے اور کیوائیسی جو میں کمپلیٹ کرنے جاتا ہوں ساری چیزیں کرنے کرانے کے بعد بھی میرے پاس اس طریقے کا ایرر شو ہو جاتا ہے تو باقی چیزیں میں نے آپ لوگ کو بتا دی کی کیمرے کی پرمیشن وغیرہ دینی ہے آپ نے اس کے بعد جو سمپل یہاں پر آپ نے ایک فیس سے اپنے ایک اکاؤنٹ کو پر ویریفکیشن کمپلیٹ کرنی ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس اس طریقے کا ایرر شو ہو جائے تو اس کی وجہ یہ کہ آپ کی موبائل ڈیوائس کا کیمرے کا ریزلٹ اچھا ہے نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے میں اپنے اس دوسرے والے اکاؤنٹ کو دوسری موبائل ڈیوائس کے اندر لوگن کر دیتا ہوں اور لوگن کرنے کے بعد آپ لوگوں کو نیکس پروسس سمجھاتا ہوں تو میں نے اپنے دوسرے موبائل کے اندر اپنا دوسرا اکاؤنٹ لوگن کر لی اور یہاں پر آپ چیک کر لیں کہ گرین ٹک بھی موجود نہیں ہے اور یہاں پر میری فیز ویریفکیشن والی کیوائیسی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے میرے پاس یہاں پر دو مرضبہ فیز ویریفکیشن کی کیوائیسی کو آپشن آیا تھا اور جب میں کیوائیسی کمپلیٹ کرنے گیا تو میرے پاس اسی طریقے کا ایرر آیا تھا اب سمپل یہاں پر اب مجھے پتا ہے کہ میں یہاں پر اپنی مائننگ سٹارٹ کروں گا تو یہاں پر میرے پاس کیوائیسی کا آپشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے یہاں پر یہ مستیک نہیں کرنی ہے جو میں یہاں پر میتھڈ یوز کرنے والا ہوں آپ نے اسی میتھڈ کو یوز کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کی اگر کیوائیسی کا ایرر آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے تقریباً ٹویل آور کے بعد جو اپنے ایکاؤنٹ کو لوگن کرنا ہے لوگن کرنے کے بعد آپ کا یہ جو مائننگ والا بٹن ہے یہ آپ کا ییلو کلر کا ہوا ہوگا تو ابھی آپ نے مائننگ سٹارٹ نہیں کرنی کیونکہ جیسی آپ مائننگ سٹارٹ کریں گے آپ کے پاس اگینٹس کیوائیسی کا آپشن آئے گا اس کے بعد دوبارہ آپ کیوائیسی کریں گے دوبارہ آپ کا ایرر آ جائے گا اور اس طریقے سے آپ کا ایکاؤنٹ بھی بلوگ ہو سکتا ہے تو اب آپ نے جو میتھڈ یوز کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے والوں سیم اسی پروسٹی سے آپ اپنا یہاں پر کیوائیسی کمپلیٹ کیجئے گا ابھی یہ والا ایکاؤنٹ بھی میں آپ کو اپنا ویری فائی کر کے دکھانے والا ہوں تو سیمپلی آپ نے مائننگ سٹارٹ نہیں کرنی آپ کے پاس یہاں پر پروفائل کا آفشن ہے پروفائل کے آفشن کو پر آپ آ جاؤگے ادھر آپ کے پاس سیٹنگ کا آفشن ہے سیٹنگ کا آفشن کو پر آپ کلک کروگے کلک کرنے کے بعد سیمپلی یہاں پر آپ نیچے آوگے بلکل نیچے آنے کے بعد آپ کے پاس یہ لوگ آؤٹ کا option ہے simply اس کے اوپر آپ نے لوگ آؤٹ کے option کے اوپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنے کے یہ جس جی میل کے طرح آپ نے اپنا ایکاؤنٹ create کیا ہے یہ جی میل آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اس کا password آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے بعد simply yes log out کے option کے اوپر آپ کلک کروگے تو یہ آپ کا account جو یہاں سے لوگ آؤٹ ہو جائے گا لوگ آؤٹ ہونے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس application کو minimize کر دینا ہے minimize کرنے کے بعد simply اس application کی آپ نے app info کے اوپر کلک کرنا ہے app info کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے storage کو option کو اوپر کلک کر کے اس کی all clear storage کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو clear storage کو اوپر کلک کر کے اس کو بھی clear کر دیں تو یہ آپ کی application یہاں سے clear ہو چکی ہے اب یہاں سے آپ کا کام ختم ہو چکا ہے اب simply آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے family member میں سے یا friends میں سے کسی کے پاس اچھا موبائل ہو جس کے کیمرے کا result جو وہ اچھا ہو آپ نے اس کا موبائل تھوڑی دیر کے لیے لیے لینا ہے اور لینے کے بعد جو آپ نے سمپل ہی اس میں play store سے sun waves کی application install کر لینا ہے install کرنے کے بعد آپ نے اس کو open کرنا ہے اگر اس موبائل device کے اندر پہلے سے sun waves کی application install ہوئی بھی ہو اور اس کو پر account ہو اگر آپ create ہوا تو یہاں پر بھی آپ نے ایک method کو use کرنا ہے اس کے بعد آپ نے next process کرنا ہے تو سمپل ہی میں نے اپنا دوسرا موبائل لے لیا ہے دوسرا موبائل لینے کے بعد آپ نے یہاں پر بھی سمپل ہی کیا کرنا ہے profile کے option کو اپنے کلک کر کے اپنے اس والے account کو بھی آپ نے log out کر دینا ہے اگر آپ کی اس موبائل device کو پر کوئی آپ کا account login ہوا ہو log out کرنے کے بعد سمپل ہی اس کے اوپر بھی آپ نے long press کرنا اور app info کو پر جا کر اس کی storage کو بھی آپ نے کر دینا ہے clear تو میں اس کی بھی storage کو simply یہاں سے clear storage کو پر klick کر کے clear کر دیتا ہوں clear کرنے کے بعد سمپل ہی again سم نے اس application کو on کرنا ہے آن کرنے کے بعد سمپل ہی آپ نے اپنے یہاں پر اس ایکاؤنٹ سے لوگن ہو جانا ہے جس کی آپ آپ کے وائسی کرنے والے ہیں یعنی جسے ایکاؤنٹ کو میں نے پہلے لے گا لوگ آؤٹ کیا تھا اپنے دوسرے موبائل کے اوپر سمپل ہی یہاں پر اس کا ایمیل ایڈرس ایڈ کروں گا ہمارے ایمیل ایڈرس کو پر ایک ویریفکیشن میل جائے گی وہاں پر سمپل ہی ہمارے پاس ایک تھری ڈیجٹ کا کوڈ ہوگا وہ کوڈ یہاں پر ایڈ کریں گے نیکس پروسس کریں گے تو ہمارا ایکاؤنٹ لوگن ہو جائے گا تو میں سمپل ہی اپنے اس ایکاؤنٹ کو یہاں پر پہلے لوگن کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو نیکس پروسس سمجھاتا ہوں یہاں پر میں نے اپنا وہی والا ایکاؤنٹ لوگن کر لی ہے سمپل ہی آپ چیک کر لیں کہ وہی ایکاؤنٹ ہے وہی ارننگ ہے گرین ٹک یہاں پر مجود نہیں ہے اور مائننگ سیدھن سٹارٹ کرنے کا یہاں پر بولا جا رہا ہے اب سمپل ہی یہاں پر میں مائننگ والے بٹن کو اوپر لانگ پریس کر کے رکھوں گا اور سمپل ہی یہاں پر آپ چیک کر لیں کہ میرے پاس کیوائی سی کو آپشن آ چکا ہے اب یہاں پر سمپل ہی آپ نے سب سے پہلے تو کیا کرنا یہاں سے آپ نے واپس سے منیمائز جانا ہے اور منیمائز جانے کے بعد سمپل ہی آپ نے اپنے آ جانا ہے کروم براوزر کے اندر یا جون سے بھی براوزر کے اندر آپ کی اپلیکیشنز جو وہ لاغن ہوتی ہیں آپ نے اس براوزر کے اندر آ جانا ہے اور یہاں پر جو بھی آپ کے ٹیب جو وہ اوپن ہوئے ہوئے ہوں گے ان ٹیب کو آپ نے کلیئر کر دینا ہے تو یہاں پر ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد سمپل ہی یہاں پر ہم کراوس کے آپشن کو پر کلک کر کے ان سب کو جو کلیئر کر دیتے ہیں کلیئر کرنے کے بعد سمپل ہی اس کو ہم نے ہٹا دینا ہے ہٹانے کے بعد سمپل ہی اب ہم نے آ جانے اپنے اسی پیچ کو پر اور اس پیچ کو پر آنے کے بعد سمپل ہی یہاں پر یہ ساری چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ اپنا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے آئی ایگری کو آپشن کو پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر کنٹینی کو آپشن کو پر کلک کر کے اگینس آپ نے کنٹینی کو آپشن کو پر کلک کر دینا ہے اوہین للہ یعنی ہی ہاں پر آپ نے اپنا کنٹری سیلیک کرنا ہےyn تو میں یہاںپر اپنا کنٹری پاکستان کو سیلیک کر لیتا ہوں س پھنٹری سیلیک کرنے بعد آپ کے پاست آپ کے پاس ہمارے پاس کچھ گناGHter کو مکڑھوں گے کنٹینی کو کنٹ میرین کPaul کو پر آپ کلک کرنے کی خود کلک کرنے کیا ہمارے پاس یہ پیش ہوگا کیاہا پر آپ نے آئی کنفرم کے اپشن کو پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کنفرم کی اپشن کو اپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو سمپل ہی ہمارے پاس کچھ پیچ اوپن ہونا ہے سٹارٹ ہوگا اور یہاں پر یہاں سے کیمرے کی پرمیشن جو وہ مانگے گا سمپلی یہاں سے ایلاو ایکسس کے اوپر کر کے ہم اس کو ایلاو کر دیں گے اور اگر آپ سے یہاں پر کیمرے کی پرمیشن جو وہ نہیں دے رہا ہوئی ہے تو سمپلی یہاں پر آپ کے پاس اوپر 3 ڈوٹ کا اپشن ہے اس کو پر آپ کلک کروگے کلک کرنے کے بعد یہ چھوٹا سا آئی بٹن آپ کو شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس پرمیشنس کا آپشن ہے اس کو پر آپ کلک کروگے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ کیمرہ ہے کیمرے کو آپ آن کر دوگے ٹھیک ہے آن کرنے کے بعد سمپلی یہاں سے واپس بیگ جاتے ہیں اس کے بعد جو یہ ہمارا کیمرہ جو وہ اوپن ہونے سٹارٹ ہو جائے گا تو سمپلی جب تک آپ کا کیمرہ اوپن نہ ہو جائے آپ نے یہاں پر ویٹ کرنا ہے یہ آپ کا کیمرہ اوپن ہو چکا ہے سمپلی اب یہ بول رہا ہے کہ move close تو آپ نے اپنے جو ہے اس طریقے سے close کر لینا ہے اور نیچے آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ بول رہا ہے please don't move تو آپ نے اپنا فیس جو وہ اس سرکل کے اندر hold کر کے رکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے فیس کو جو وہ ہلانا نہیں ہے نہ ہی موبائل کو آپ نے ہلانا ہے یہ سرکل کے ساتھ جو نا black color کی پٹی یہ complete ہونا ہے start ہوگی تو جب تک یہ complete نہ ہو جائے آپ نے اس کو یہاں سے مطلب move نہیں کرنا اب آپ کے پاس ہی پیج اوپن ہو جائے گا نیچے آپ نے دیکھتے رہنا ہے اب یہاں پر بول رہا ہے turn right ٹھیک ہے آپ نے فیس کو right side پر move کر لینا ہے اس کے بعد یہ بول رہا ہے look into the camera آپ نے right side move کی ہے کہ یہ کیمرے کی طرف دیکھنا ہے اب یہ بول رہا ہے turn left فیس کو آپ نے left side پر کر لینا ہے اب آپ نے کیمرے کی طرف دیکھنا ہے اب simply یہاں پر آپ نے تھوڑا سا wait کرنا ہے اس کے بعد یہ process جو ہے وہ لے گا اور اس کے بعد آپ کو یہ بول رہا ہے کہ اپنا فیس جو وہ آپ اوپر کی طرف کرے پھر آپ نے اپنے فیس کو اوپر کی طرف کرنا ہے اور اوپر کی طرف کر کے آپ نے wait کرنا ہے اب یہاں پر بھی یہ بول رہا ہے کیمرے کی طرف دیکھیں تو آپ نے اپنے کیمرے کی طرف دیکھنا ہے ٹھیک ہے کیمرے کی طرف دیکھتے رہیں گے آپ کا یہ process complete ہونا ہے سٹارٹ ہوگا اب یہاں پر آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا جب تک یہ نیچے پوزیشن چینڈ نہیں ہو جاتی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اب اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیش ہو جائے گا پروسیسنگ ان پروگریس ٹھیک ہے اب آپ نے اس پیش سے لیو نہیں ہونا اس سرکل گھوم رہا ہے اس کو آپ گھوم دے اور یہاں پر پروسیس کے کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کرے تو یہاں پر آپ چیک کر لیں کہ ہماری ویریفکیشن اس ایکاؤنٹ کی کمپلیٹ ہو چکے سمپل یہاں سے ہم کنٹینیو کے اپشن کو پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد سمپل یہ ہماری کیوائیسی یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے مائننگ سیزن بھی ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر سمپل یہ ہماری کیوائیسی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر سے ہم اپنے ایکاؤنٹ کو لوگ آؤٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ چیک کر لیں کہ گرین ٹک بھی ہمارا آ چکا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس پروفائل کا اپشن ہے پروفائل اب احتیاطی تدابیر کے طور کے اوپر اس کو پر بھی آپ نے کلک کرنا ہے ایپ انفو کو پر جانا ہے ایپ انفو کو پر جانے کا بعد اگینس آپ نے اس کی سٹوریج کو کلیر کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے یہاں پر اس کا کام ختم ہو چکا اب ہم اپنے اسی device کے اندر اپنے اس ایکاؤنٹ کو لوگن کر کے بھی چیک کر لیتا ہے تو یہاں پر میں نے اپنی پرانی device کے اندر اپنے اسی ایکاؤنٹ کو اگینس لوگن کر لیا اور یہاں پر آپ چیک کر لیں گرین ٹک بھی آ چکا ہے اور یہاں پر ہماری KYC کمپلیٹ ہو چکی ہے ایکاؤنٹ ہمارا ویریفائی ہو چکا ہے تو سیم اسی میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ بھی اپنے ایکاؤنٹ کی KYC کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی قسم کے ایرر شو ہو رہے تو اسی میتھڈ کو آپ نے یوز کرنا ہے لیکن دھیان سے جسی سٹیپ سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے انہی سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہاں پر اپنی KYC کمپلیٹ کرنی ہے اب ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وٹس اپ چینل تیلیگرام چینل کا لنک موجود ہے دونوں کو لازمی جوائن کیجئے گا وہاں پر بھی آپ کو اس طریقے کے پلیٹ فارم پروائیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تمام اپ ڈیٹس آپ کو باخبر رکھا جاتا ہے